محسوس دوستو السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک ملک مکہ میں داہل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکلے سمندر میں پینگ دے گا اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خانہ کعبہ اللہ کا گر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا ناظرین اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادچاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادچاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کی دارسلطنت سانعام میں ایک بہت سی شاندار اور آلی شان گر جگر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گر جگر کا حج کریا کریں گے جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص حیض و غزق میں جل بند کر یمن گیا اور وہاں کے گر جگر میں پاہانہ کر کے اس کو نجاز سے لطفت کر دیا جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ پیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج دے کر مکہ پر حملہ کر دیا اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کیلئے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملقات کرنے کیلئے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے حیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہائیت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نوری منبوت کا جہہ جلال چمک رہا ہے تو اس صورت دیکھتے ہی ابراہا معروف ہو گیا اور بے احتیار تحتشائی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تقریم کے لئے کڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں و غیرہ جو آپ کے لشکر کے صفاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشوں کو ہمارے سپور کر دیجئے یہ سنکر ابراہا نے کہا یہ سردار قریش میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی خوصلہ مند اور شاندال آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پور کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں یہ سن کر اب رہاپ نے فرغونی لیخ جائے میں کہنے لگا اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو ڈا کر اس کی این سے این بچا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا ناونشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گر جگر کی بڑی بے حرمتی کی ہیں اس لئے میں اس کا انتقاب لینے کیلئے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سپارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد اب رہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام انتوں اور بکیوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چھلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا تم لوگوں اپنے اپنے مال نویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چھل کر اور دروں میں چھپ کر ہنالو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے ہاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا ہلکا پکڑ کر انتہائی بے کراری اور گریوزاری کے ساتھ دربارے باری میں اس طرح دعا ماننے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت پرما اور صلیب والوں اور صلیب کے بچھاریوں کے مقابلے میں اپنی طاقت شعاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے ہاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چھوٹی پر چھڑ گئے اور خدا کی قدرت کا جلبا دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ ڈانے کیلئے اپنے لشکر جترار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار لرکارا مگر ہاتھی نہیں ہوتا اسی حال میں کہرے الہی ابابیلوں کی لشکر میں نمودار کوا اور ننے ننے پرندے جن کے جن جن کی جھونچ و پھنجوں میں تین تین کنکریان تھی سمندر کی جانب سے ہر مقابہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہ کے فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کے لشکر اور اس کے خاتیوں کے پرہچے الگے ابابیلوں کی سنگباری خداوندکہ خارو جبار کے کہہوا غزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر کلتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھٹتی ہوئی خاتی کے بدن سے پار ہو جاتی ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے خاتیوں سمیت اس طرح خلاق و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکلے ٹکلے ہو کر زمین پر بکر گئی چنانچہ قرآن مجید کی صورتی فیل میں خداوندکدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کیا آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا خال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کے ٹکلیاں بیجی تاکہ انہی کنکرین کے پتروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بہت چیسا بنا ڈالا جب ابراہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطول پہاڑ سے نیچرے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اس کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہلی عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حصیت سے قابل احترام سمجھنے لگے تو ناظرین اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محتفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کے تمام علوم عطا فرمائی جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی بات اقنی فائد سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اللہ پاک کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک خطرہ ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطرہ تمام مقلوب کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیح ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا محدثین و مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گراج جانے کا واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہیں ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم و شان نشانی ہے جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی جب خانہ کعبہ کو گرائے جائے گا تب قیامت رنماغ ہوگی جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا پھر قیامت آئے گی اس کمین حبشی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حبشی کی شکل صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا جبکہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں وہ کالہ اور چھوٹی تانگو والا ہے کعبہ کے پتر اور اینٹوں کو کھارو کھار کر پینگ رہا ہے بہار شریف میں ہے کہ قریب قیامت کے وقت حضرت عیسی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کی سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا اس حدیث میں افج لفظ کا استعمال ہوا ہے اور افج وہ ہے جو کالتا ہوا چلے یا چلنے میں ان کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں حفاظ لا رہے وہ حبشی مرد وجود قیامت کے قریب فانہ کعبہ کو دائے گا اور اس ایسی شکل کا ہوگا اسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھ کے نیلی ناک پہنی بھی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے وہ کعبہ کا ایک ایک انٹ یا پتر کو کارڈ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پینک دیں گے یہ ناظرین یہ قیامت کی بلکل نزدیک ہوگا یہاں یہ بات بھی ذہنشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں ایک معاملات اور شخصیات کو چھوٹن کا ظاہر ہونے کا وقت خالات اور شخصیات اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائر بھی چاہ سکے اور کب کون کیزے خروج کرے گا وغیرہ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنیواری ہیں کعبہ اور مجنبی کو ہبشی جنگیوں تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں در جائیں گے آئندہ چند سالوں میں امام میدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزول ہو جائے گا برمودہ ٹرائنگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پلائے گا یہ خودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کی آسارائیاں ہیں جو سادہ لوگ حوامل انسان کو محفوظ کرنے اور ان مجہاد سے دور کرنے کے لئے کی جاتی ہے اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے پتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہیر و نماغ ہونے شروع ہو گئے تھے کتنے ہی لوگوں نے میدی ہونے کا ڈراما رچھایا کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہود اور نصارب میں بڑی جنگیں ہوئیں کتنی مرتبہ قبلہ اول پر اطاف ہوا کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا کتنی مرتبہ دجال نماغ انسان پر دعا ہوئے لیکن کا ذکر قرب قیامت کے سلسے میں ایسی معاملات واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان کی مطابق آپ کی وفات کے بعد سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہیں چاہے کتنی صدیاں بیٹ جائیں لہذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈر سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محبوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک عمال و جہاد کی سبیلہ کی ترعیب دیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دیں اور برائیوں سے دور رہنے کی حمد تو اور خوصلہ دیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ والسلام